سمپل مسترڈ آئل کو اورگینک مسترڈ آئل کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں میں نے اورگینک مسترڈ آئل دی ہے یعنی کہ اورگینک سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے سامنے کوشش کریں کہ پیور لیں کوشش کریں کہ اس کو اپنے سامنے تیل وغیرہ نکلوائیں تو اس کو ہنڈر پرسنٹ آرگینک ہم کہہ سکتے ہیں مسترڈ آئل ہر طرح سے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت عبردست ہے جن کو کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے بہت عبردست ہے اور جن کو ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہے یا اوور بیٹ ہیں سب کے لیے بہت عبردست ہے یہ میں جو چیزیں اس میں چیزیں یوز کر رہی ہوں اس کو صاف کرنے کے لیے اس کو کلیئر کرنے کے لیے اس کی سمیل وغیرہ جو خوشبو ہوتی ہے خاص طرح کی مسترڈ آئل کی وہ ختم کرنے کے لیے جو چیزیں میں یوز کر رہی ہوں میں نے ایک دو انچ کا ادرہ کا ٹکڑا لیا تھا موٹا موٹا سا کاٹ لیا ہے یہاں پہ میں نے دیسی لسن یوز کر رہی ہوں تک کہ میں نے ایک پوری گھٹی آپ لگانے میرے پاس کیونکہ فریز تھا اس کا کوئی شو نہیں ہے ایک فریز ہے یا دوسرا ہے تو یہ تک کہ میں نے ایک گھٹی کے برابر میں لیے جتنا آئل میں یوز کر رہی ہوں میں اس کے حساب سے آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں اگر آپ آئل کم یوز کریں گے یہ زیادہ یوز کریں گے تو پھر اسی طرح سے چیزوں کے مقدار آپ کم یہ زیادہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے یہاں پہ چھے ساتھ میں نے ہری مرچے بھی ہیں پیاز نہیں ہے ایک بڑے سا اس کا میرے پاس ساتھ ہو یہ میں نے ہاف لیا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹکڑو کے شکل میں نہیں کٹا صرف ایک میں نے اس کا ہاف پیز کر دیا ہے سپائیسز میٹالوریو جیس نزیرہ ون ٹیبل سپون دو میں نے لیے سرمیل سٹکس دس مارا میں نے لیے لاؤں کے تمام چیزیں نہ صرف بہترینی قسم کا آرومہ لے کر آئیں گے آئل کے اندر بلکہ ہیلز وائز بہت ابردست ہے یہ چیزیں ہمارے لیے اور آپ کا آئل جب ہے وہ بلکل ہر طرح کی سمیل سے پاک ساف ہو جائے گا اور سب سے پیر بھڑ کر ہیلز کے لیے آئل بہت ابردست ہے جو سرسو کا آئل ہوتا ہے مسترڈ آئل ہوتا ہے تو یہاں پہ تقریباً 1.5 لٹر کے برابر میں نے آئل لیا ہے تو آئیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو برانے کے لیے آپ نے اس کو پہلے ہم نے نوانجزوں کو پکانا ہے پکانے کے لیے آپ نے یا تو مٹی کا کوئی برطن یوز کرنا ہے یا پھر آپ نے سٹیل کا کوئی برطن یوز کرنا ہے سلور سٹیل جو ہے وہ بلکل بھی آپ نے یوز نہیں کرنا کوشش کریں کہ سٹیل کا برطن ہی یوز کریں ورنہ نون سٹک بھی یوز کر سکتے ہیں تو آئیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی آپ کوئی بھی سٹیل کا برطن لے لیں کافی کھلے موکہ میں نے سٹیل کا برطن لے لی ہے پتیلی لے لی ہے مسترڈ آئل جو ہے وہ ایڈ کر لیں ایڈ کرتے ہیں یعنی اس کو گرم کریں کہ پہلے پھر باقی چیزیں جو ہیں بعد میں ایڈ کریں یہاں پہ میں آئل ڈال رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں نے اس کو ابھی تک چھانا نہیں ہے لیکن بہت ہی زبردستی آئل ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اورگینک لیں کولو میں اپنے سامنے جو ہے وہ نکلوائیں تو اس نے جتنا اچھا فکر دیل ہوگا اتنا اچھا فرزلٹ آئے گا تو یہاں پہ لے لی ہے تقریبا نینڈہ ہاف لیٹر کے برابر میں نے آئل مسترڈ آئل اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں اس کے بعد ہم چیزیں ایڈ کریں گے اپنے میڈیم فلیم پر اس کو بنانا شروع کرنا ہے اس کو آپ نے بلکل بھی ہائی فلیم پر نہیں پکانا کیونکہ پھر آئل جب باہر آجائے گا آپ اس کو سمحان نہیں پائیں گے میڈیم لو فلیم رکھیں یہاں پہ جو آئل ہمارا کفیت تک گرم ہو گیا سب سے پہلے سپائس ڈال دیں ہائری میں اچھے ڈال دیں اس کے ارابہ ڈال دیں پیاس جو ہے میں تب ڈالوں گی جب اس میں بہائی لانا شروع ہو جائے گا اس کو پتنا شروع ہو گیا یہ پتنے دیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہوئی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہائی لانا شروع ہو گیا پیاس بھی ڈال دیں میں نے پیاس کو کھول دیئے اور میڈیم لو فریم میں نے رکھی ہوئی ہے بلکل تیز آنچ پر آپ نے اس کو نہیں بنانا پکتے پکتے تمام چیز اچھی طرح سے براؤن ہو جائیں گی اور اوپر ایک جھاک سی آ جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں مسترڈ آئل ہمارا پکنا شروع ہو گیا جھاک بھی آگئی ہے اوپر مسترڈ آئل ہمارا پکنا شروع ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں براؤن کلر ہو گیا اس کو براؤن سا کلر کرنا ہے تب سمجھیں گے کہ مسترڈ آئل ہمارا ہے وہ ریٹی ہے سکریبن آدھا گھنٹہ ہو گیا بلکل لو فریم پر میں اس کو پکا رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں براؤن کلر ہو گیا تمام چیزوں کا جو میں اس میں شامل کی ہیں اوپر ککنی کرنا آپ نے اس کو کارے پن کی طرف نہیں لیکھے جانا چیزوں کو بچ سکتا ہوں سکتا ہوں اتنے پر غاب جب سکتا ہوں 讓wwww پکار کے لیٹے لم rit 설�نا اور مستر آئل fairly سکتا ہوں ترمیز یہ بہت ہی دبردست آئل ہوتا ہے ہماری ہیلتھ کے لئے اور اس طرح سے آپ بنائیں گے میرے طریقے سے تمام چیزیں اس طرح یوز کریں گے کسی بھی قسم کی کوئی ہیک نہیں آئے گی آپ کے آئل کے اندر بہت ہی دبردست قسم کا آئل جو ہمارا ریڈی ہے امید کرتی ہوں میرے آج کی یہ بہت ہی دبردست قسم کی ہیلتی قسم کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی بلکل اسی طریقے سے بنائیے گا اور ریزلٹ میں سر شیئر کیجئے گا نیکس ریزلٹ کیلئے اللہ آپ پہ